بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیٹھو بچو ایس پرے مشہم جمعیزنز کے تابعیم سبق صحت اور صفائی آج کرو اس امک سوال امک گوڑنک سوال چھو صحت کے لئے کون سی چیزیں ضروری ہے امک جواب چھو صحت کے لئے تازہ ہوا ساکھ پانی اچھی گزہ اور صفائی نہایت ضروری ہے دو ام سوال چھو سانس لینے کے لئے جسم کے کون کون سے حصے مدد کرتے ہیں سانس لینے کے لئے ناک اور مو مدد کرتے ہیں تریم سوال چھو صبح کو کھلی ہوا میں ٹہلنا کیوں ضروری ہے امک جواب چھو صبح کو کھلی ہوا میں ٹہلنے سے سستی دور ہو جاتی ہے پچھ بیاق سوال ہمیں کس طرح کے مکانوں میں رہنا چاہیے ہمیں ساف سترے اور ہوا دار مکانوں میں رہنا چاہیے بیاق سوال چھو انسانی زندگی میں پانی کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جسم میں پانی کی کتنی مقدار ہوتی ہے جسم میں پانی کی مقدار تین چوتھائی ہے آلودہ پانی کے استعمال سے کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں امک جواب چھو آلودہ پانی کے استعمال سے ہیزہ اور ٹائف ہیٹ جیسی محلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں گزہ کے انتخاب میں کس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے گزہ کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشو نمہ کے لیے ضروری ایسا مثلا پروٹین، حیاتی، نشاستہ، شکر، چکنائی اور نمک وغیرہ اس میں موجود ہوں بیاق سوال چھو صفائی کے سلسلے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے صفائی کے سلسلے میں ہمیں درجہ زیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں صاف سترہ کھانا کھانا چاہیے صاف پانی استعمال کرنا چاہیے اپنے گر اور آس پاس کو بھی صاف رکھنا چاہیے امپرچات امپرچات کھالی جگہوں کو دیئے ہوئے صحیح الفاظ سے پور کیجئے یا تو چکین الفاظ جت امو سچیم کھولی جائے بری گر نکچو ہماری زندگی کا دیش صحت پر ہے ہماری زندگی کا دارو مدار احتلی یا تو دارو مدار صحت پر ہے پچھ بیاق اچھی طرح سے حضم کیا ہوا کھانا دیش بنتا ہے اچھی طرح سے حضم کیا ہوا کھانا جزوے بدن بنتا ہے تازہ ہوا میں تھوڑی بہت دیش بھی کرنی چاہیے تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ورزش بھی کرنی چاہیے ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز دیش ہے ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز گزا ہے بیاقشہ ہماری دیش بھی ناک اور موکی طرح ہی کام کرتی ہے ہماری جلد یعنی سینچم ہماری جلد بھی ناک اور موکی طرح ہی کام کرتی ہے گزا کا انتخاب ایسا ہو جو پورے جسم کی ڈیش کے لیے مفید ہو گزا کا انتخاب ایسا ہو جو پورے جسم کی نشو نمہ کے لیے مفید ہو نشو نمہ کے لیے مفید ہو سہت مند معاشرے کا دار و مدار سہت مند افراد پر ہے ایم پچھے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنا کر لکھئے یہ منچے بناویں اور چیز جمع اور چیز واحد واحد چیز سنگیولر یا چیز ایک خطر استعمال جمع کرنا جمع گئے ایک خط زیاد واحد گو آخ جمع گئے ایک خط زیاد یعنی سنگیولر پلورال پر انگلیش پر پر نکش جزو ایزا ایتا پر ازو ایزا وقت اوقات شائع اشیا جرسومہ جرسین جسم اجسام فرد افراد پچھے بیا کوششن ایسے دو الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف معنی رکھتے ہیں مجزاد الفاظ کی حلاتی ہیں تمزا الفاظ ایم آکه کس ایمون اپوزرک مییننگایس آسا دمین چھو بنا مجزاد الفاظ یعنی مسلا نیا برانا ایتا پرچ بونکن نیچی دیو هوا لفظو کی مجزاد لیکی ایمون لفظ بونکن چھو دیت ایمون هم مجزاد لیکن جدید نقصان تندرست گندگی آگ موھلک جدید ایمون اپوزرک چھو ایمون زید چھو چھو تا قدیم نقصان ایمون ایمون زید چھو فایدا تندرست ایمون زید چھو کمزور گندگی سفای آگ پانی موھلک موھلکو هلا کارنیوالا حیات باکش آدلائی حیات باکش امچه ایمیگ اموز ایمیگ سوال امیلسنهن سهیه ایمون مقنالچو سهیه تور سفای باکی واساللن